آغاز ہو جائے گا اس حوالے سے پاکستان تحریکی انصاف سے اپنی علیت کی گئے رات کرتا ہوں اور ایک بات میں آپ سے لے کرنا چاہوں کہ نہ صرف آپ کیونکہ اکثر آپ ہاتھ سوال کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی پریشن ہے اس حوالے سے آپ کر رہے ہیں تو میں ہی یہاں پر بات کروں گا مجھے تیس سوال میں اس پاکستان کی پڑکس میں ساتھ بھی ساتھ بھی میرے فیس بک اکول پر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جتنے میرے ایڈیوز آئر میں ہیں دوہزار دوڑیو مشرف کے بعد جو واقعات ہوئے تھے میں اس وقت بھی تمام اپنی جس جماعت میں تھا اپنے اس وقت کے چیم نیسٹر تھے پرائی نیسٹر تھے اس وقت ان میں نے کہا تھا کہ قومی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہمیں نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں بنتا یہ نویر وقت میں جنگ اخبار میں آج سے بیس سال پچیس سال پہلے میرے کمال ایڈیوز آر ڈھگا رہے ہیں اس وقت سے جب بھی سیاست ہماری اس وقت چلتی ہے کہ جب پاکستان پاکستان اگر نہیں ہے تو یہاں پر نہ سیاست ہے اور نہ کچھ ہے تو ناؤتری کو ہماری قومی سلامتی کا حمد حملہ کیا گیا ہے اسی دن جیسے ہی مجھے خبر ملی کیسرا کے واقعات ہو گئے ہیں میں نہ خود ان میں میں نے شکت کیا بلکہ اپنے تمام دوست جو 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 جہاں پر آیا تھا سبکہ میں نے وہاں سے کہا رکھ کہ جہاں سے ڈسپرس ہو جائیں اپنے نمبر ہو جائیں کہ یہ آپ جو شکتان ہیں ایک ریپ لائل کو کراس کر رہے ہیں یہ ہماری سیاست نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف سیاست میں عبادت آنے گا کہ یہ شکتان نہیں ہے میں ایک ڈسپرس نو دنیا جو باقی آنوں اس کی پورزور مذہبت بھی کرتا ہوں اور بڑے دکھی دل سے کیونکہ ذمہات کو ہم نے بڑا میند سے بڑی میند کیے تیس جمعات دے لی اور بڑا دکھی دل سے آج خان اعلان کریں یہ ہم تعلق انصاف دے لی میں اگر یہ کروان بھی کر رہا ہوں اس کی ٹکل بھی محفظ کر رہا ہوں اور اب شہصہ بھی شہر میں ڈسپرس ہو جاؤں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام فقر زمان خان ہے میں ٹیئر ون مارکیٹ کمیٹی شجعباد میں نون تاریخ والے واقعی کس کا ڈپ کرتا ہوں دیکھتے دیکھتے بچے بڑے ہو گئے میں پتہ بھی نہیں چلا اور جو ٹائم سیاستدان کیونکہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے اور چیزوں کی جب زبوں کی پراپرٹی ہوتا ہے تو پھر ان کو جس طرح استعمال کرتے ہیں تو جس طرح انہیں ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہیں اور یقین یعنی ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں مجھے پتہ تاک نکلا کیونکہ دن رات اتنے مصروف ہوتے ہیں ساری چیزیں میں بھی بریک دینا چاہتا ہوں بریک یا مستقل چھوڑ رہے ہیں آپ نے جائے میں کنارہ کشید کیا کر رہا ہوں واضح کرنے لوگوں کو کیونکہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ باقی پارٹیوں سے رابطہ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں میں پھلال ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں کنارہ رشی کر رہا ہوں اس خیاصت سے بعد میں کوئی جو بھی ہوئی جنہیں دیکھیں گے لیکن پھلال میں کنارہ رشی کہتے ہیں مجلس پندر چلویاں کیسے رہ سکتی آپ لوگ سیاسکت ہو رہے ہیں نہیں بھی میں بائی پروفیشن میڈیکر گاکٹر ہوں اور میرے اپنا ایک پروفیشن بھی ہے وہ بھی خدمت کا پروفیشن ہے میرے ایکس ہسپیٹل بھی چل رہا ہے اور نو پروپٹ نو داست ہے ہو سکتا ہے میں اسی کو دوبارہ کنٹینیوم کر دوں اور خدمت کرنے کے اور بھی درائے بہت سارے ہیں کوئی سیاست نہیں ہے اور بھی بہت سکتا ہے آپ جذباتی بھی ہیں کتنا دکھ ہے پیٹ کے چھوڑنے کے ایک چیز ہے جس کے لیے وقت دیتے ہیں پاکستان میں ہم چین کے لیے آئے تھے اور مجھے دکھے سیز کہا ہے کہ ہمارا وہ وقت ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس وجہ سے تکلین بھی ہے کیونکہ جب کوئی بے لاؤس خلوت کرتا ہے بے لاؤس اپنا بے لاؤس اپنا نظریہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس میں بہت سانی چیزیں ہو اللہ بہتر کرے گا میں ایک میں ایک یہ اس رات کا نو میہ کا شام کو جب یہ وقت کیا ہو رہا تھا اپنی اعلیٰ قیادت کو پارٹی کی ہائی کمان کو یہ ورس اپ کیا یہ اس چیز کی نشان دیجئے کہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو فوری زور پر رکھا جائے یہ جو دوست دیکھنا چاہے واتس اپ سر نو میں سے پہلے آپ نے حاصل ہو رہی ہے طوال چودری صاحب نے آپ کی طرح کہا تھا کہ سیاست سے رسل لے رہا ہوں آج انہوں نے جاگیر ترین کو فون کر لی ہے دوبارہ سیاست میں آنے کے لیے اس حوالے سے بتائیں اور آپ نے امران خان کو ایزا قائد کیسا پایا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے کیا جو بندہ جیل میں تھا نو مئی کو وہ ذمہ دار ہے یا جو قیادت بائر موجود تھی بہت ذمہ دار ہے جو آج باٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں سیاست جو کہ ہم کہتے ہیں کہ عبادت ہے سیاست عبادت وہ کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا لوگوں کی خدمت کرنا کوئی بندہ نہیں چھوڑ سکتا کوئی نہ کسی شکل میں کام دار رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ مطلب ہے ہم جب ہم کہتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے تو عبادت کو کون چھوڑ سکتا ہے اللہ نے موقع دیا جو اس طرح کی سیاست ہے جو نو مائک ہوئی ہے جب بھی اس طرح کا ملک کی سلامتی ایک سیٹ بھی آجائے اور ایک طرف سیاست آجائے ہم اس سیاست کے قیرے نہیں ہیں ہاں سابسطری سیاست ہو ملکی خدمت ہو لوگوں کی خدمت ہو حلقے کی خدمت ہو اس کے لیے میرے خیال لا ترکی کرنا اگر انسان کے بس میں ہے تو لا ترکی کرنا وہ بھی ایک بات نہیں ہے ملچے دو سیٹوں سے آپ دونوں متخفت ہوئے ہیں اور پھر شاہم امود پریسی آپ خون کو کیا مشتہ دیتے ہیں کیونکہ ابھی تو وہ ڈیالرز سے دیز ہونے والے ہیں آرڈر تو ہو گئے آپ دونوں ضرور ان کے لیے مشنوہ ضرور دے کیونکہ کام ساکتا ہے وہ ہم سے سینئر ہیں اور بڑے رسپیکٹیبل فیملی ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اور وہ میرے خیال اپنا فیصلہ کریں گے یا کیے بیٹھے ہوں گے یہ بتر ہوگا ان سے آپ لگر ختم آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ نو مئی سے لے کے اس وقت تک آپ نے نہ تو کنڈم کیا اور نہ ہی پریس کنفرنس کی ابھی جب گرفتاریاں ہونا شروع ہوئی ہیں اور کچھ لوگ ڈیالہ سے آ کے پریس کنفرنس کر رہے ہیں کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ گرفتاری سے گرفتاری کے لرسے دیکھیں پی ٹی کے رہنوماس ڈاکٹر اختر ملک میاں تاریخ و فخر زمان خان اس وقت پریس کنفرنس کرے اور ان کی جانب سے پی ٹی آئی سے استفعہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے